تمام بیمار مومنین ممینات کی شفایہ آئی کے لیے اور خاص طور سے حاضرین میں ان کے آئیزہ میں اس بارگاہ میں آنے والے مختلف صاحبانی ایمان جو بستر مرس پر ہیں جن میں بزرگ نمازی اور ماتمدار سید نواز نقوی صاحب ان کے شفایہ آئی کے لیے اور تمام دنیا بھر کے صاحبانی ایمان تو جہاں کہیں آباد ہیں بیمار ہیں تمام کشفایہ آئی کے لیے مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے پردیس میں رہنے والوں کے جو مسائل ہیں مسائل اقامہ مسائل روزگار اور دیگر مسائل کے حل کے لیے آئیے مل کر تلاوت کیجئے امی یجیب کی پانچ مرتبہ اور پھر خدا کی بارگاہ میں شدہ دیکھو وسیلہ بنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المضطر اذا دعا هو یکشف السوء 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 باوازی بلانتر صلوات امی یجیب المضطر اذا دعا هو یکشف السوء امی یجیب المضطر اذا دعا هو یکشف السوء اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلات والسلام علی واشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم حمد اللہ التحرین صلات والصالت قیون الرحمن 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 الرح원 وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ وَوَصْوَيْنَا لِنسَانًا بِبَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمْلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا وَخْحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاثُونَ الشَّهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَا قَالَ رَبِّ عَوْزْئِنِيَ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي نَعْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَأَنَّ عَمَلًا صَالِحًا طَرْضَهُ وَاصْلِخْ لِي فِي زُرِّيَّ اِنِّي تُبْدُعِ لَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے لیے اسے عظیم ترین جوان علی اکبر نے سجدے کیے ہیں اور تمام حدیئے درود السلام اُن ازواتِ مقدسات کے لیے کہ جن کی آغوش نے اکبر کو اکبر بنا دیا ہے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجْعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِبِلَایَتِ عَلِيِّ بِنِ عَبِي طُولِبُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عظم اللہ وَجُورَنَا وَجُورَكُم بِمُسَابِنَا بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَنَا وَعِيَّاكُم مِنْ شَعَاللہُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَأْرِهِ مَأَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهَدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَّلَامِ امم آباد شکرِ خدا بندِ علی اکبر عشرِ ثانی محرم الحرام کی آخری ملجسِ عذا میں زندگی نصیب ہوئی اور آج پھر ہم جامع ہوئے شہزادِ علی اکبر کی صیرت کو اس انداز سے سمجھنے کے لیے کہ ہر جوان کے لیے نوجوان کے لیے ہر مومن کے لیے ہر مومنہ کے لیے شہزادِ کی صیرت اتنی مکمل بیان ہو سکے کہ جب کہیے زیارتِ عاشورہ میں تو توجہات وہاں تک پہنچیں السلام علی الحسین اور جب کہیے وَعَلَىٰ علی ابن الحسین تو سمجھ میں تو آئے کس اکبر کو سلام کر رہے انتہائی جامع ترین شخصیت اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادِ علی اکبر کی تربیت امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کے ہاتھوں اور خود سرکارِ سید الشہدہ کے ہاتھوں اور امامِ سیدِ سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں اور ویسے کہیے تو پھر اس زمانے میں چار معصومین یعنی کہ امام محمدِ باقر اللہِ صلی اللہ علیہ السلام بھی دنیا میں آ چکے تھے بعضِ علماء کے اعتبار سے جنابِ زائنبِ کبران جنابِ ثانیہِ زہرہ سلام اللہِ علیہہ نے شہزادی کی تربیت میں خاص کردارادہ کیا لیکن جنابِ لائلہ کی شخصیت بھی برحال تاریخ نے ایک ایسے انداز سے یاد کیا بہت کم پڑھا جاتا ہے کربلہ میں سرکارِ سید و شہدانِ جنابِ لائلہ کو ایک ذمہ داری سوپی ذمہ داری کیا ہے کربلہ کے میدان میں شہزادِ علی اکبر کے میدان میں گئے ہیں تو آپ کی جنگ کے انداز مختلف تھے ایسے میں عمر ابن سعدہِ ملون نے بکر بینِ باغل کو ایسا شخص ہے جو اس زمانے میں رشکرِ یزید میں سمجھئے کہ اپنے زمانے کا عمر ابن عبدالغوت تھا شہزادِ علی اکبر کے مقابلے پر روانہ کیا مجھے پورا وہی منظر یاد آتا ہے جب خائمہِ رسالتِ ماں پر گستاخی ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے پوچھ رہے تھے من لہازل کلب اور جب کلب کو جواب دینے کے لئے علی اٹھے تو اللہ کے رسول نے جن الفاظ کے ساتھ رخصت کیا وہ الفاظ تھے بارازہ وہی جملہ استعمال کربلا میں امامی بلکل وہی لفظیں آگے پیشے کے الفاظ مختلف ہیں اللہ کو گواہ بنا کے فرمایا تھا فَقَدْ بَرَزَا اِلَيْهِمْ غُلَامٌ اَشْبَحُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلْقًا وَمَنْتِقًا بِرَسُولِهِ لفظِ بَرَزَا بِلْكُلْ وَهِ اپنے زمانے کا محمد اپنے زمانے کے علی کو اپنے زمانے کے عمر ابن عبدوت کے مقابلے بھیج رہا تھا فرق اتنا ہے کہ جب مولای متقیان چلے تھے تو آپ پیاسے نہیں تھے جب مولای متقیان چلے تھے تو سامنے لشکر میں ایک ہی شخص مقابلے برایا تھا اور عرق پی جنگ کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے تھے کم اس کم تیس ہزار کا لشکر ہے اور بہت سے بہت یہ لشکر ہے نو لاکھ تک پہنچا ہوا بعض راویوں کے اعتبار سے تو بکر نام کا ایک شخص ہے کہ جو مقابلے پر آیا بکر میں نے غانب بھی لکھا اس کا نام اور جب یہ مقابلے پر آیا بالکل جیسے عرزق شامی جب مقابلے پر آیا تھا تو امام خیام کے قریب آئے تھے اور امام نے قاسم کی ماں کو فرمایا تھا کہ بھابی مسلح بچھائی گئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے قاسم کو کامیاب کرنا بالکل وہی جملہ یہاں پر کہ بکر میں نے غانب مقابلے پر آیا علی اکبر کے امام نے خیام کے قریب آ کر اکبر کی ماں کو آواز دی لیلہ مسلح بچھاؤ اور مسلح بچھا کر اپنے بیٹے کی حق میں دعا کرو کہ میرے جت کا فرمان ہے کہ خدا ماں کی دعا اولاد کے حق میں مردود نہیں کرتا مقبول کرتا ہے اب یہاں جو الفاظ لکھیں کہ مسلح بچھا کر حالت جریان اور بکا میں جناب لیلہ نے خکم امام پر عمل کیا اور خدا کو واسطہ دیا یا رادہ یوسف علی یعقوب اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے کربلہ کے میدان میں جناب لیلہ کی دعا وَجَائِلَهُ فِي فِي الدَّهْرِ الدُنِيَا مَسْرُورًا اے وہ جو اس نے یوسف کو پلٹایا یعقوب کی طرف اور دنیا میں مصرور زندگی گزارنے کے موقع دیا اور اے وہ جس نے اسمائیل کو ابراہیم کے لیے زندگی عطا فرمائے الہی پروردگار بحق اتشل حسین خدا تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ ہے الہی بحق غربت الحسین اے پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ہے امنون علیہ مجھ پر رحسان کر دے کہ میرے بیٹے کو کامیابی کے ساتھ ہم گنار کر دے مسلح عبادت پر جناتے لیلہ کی دعا اور ماں کی دعا بھی چلی مولا کی دعا بھی چلی اکبر کے مقابلے پہ آنے والا بکر بن باغل شہزادے کے ایک وار سے بلکل ایسے دونیم ہوا جیسے میرا مولا تلوار چلاتا تھا تو انصاف کے ساتھ سلوات مڑے محمد وعالی محمد تو شہزادے کی صرف بیان کرتے ہوئے ہم روز آپ کی خدمت میں ایک دو جملے بیان کرتے رہے جوانوں کے حوالے سے تو آج شہدائے کربلا کا دسویں بھی ویسے تو یہ جملہ خود کافی ہے کہ آج پورے دس دن ہو گئے سکینہ کی یتیمی کو پورے دس دن ہو گئے اکبر کی ماں کتنا روزی تھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کے واقعے کے ادبار سے کہتا ہے مدینہ منورہ پہنچا ہمیں کربلا کے واقعات کے بعد محل بنی ہاشم میں کہتے ہیں میں داخل ہوا اونٹ پہ سوار تھا کہ محل بنی ہاشم میں ایک گھر سے رونے کی آوازیں تھیں اور اتنی درد کے ساتھ تھی کہتے ہیں میرا اونٹ چلتے چلتے اور رک گیا اور میری اونٹ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے چلنے پہ آمادہ نہیں تھا میں نے اتر کے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے یہ محل بنی ہاشم میں کون لوتا ہے گھر سے آوازیں گریہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کتنے کرب کے ساتھ کوئی فریاد کرتا ہے تب کسی ہاشمی نے کہا کہ تجھے نہیں خبر ہو سکتی یہ اکبر کی ماں اکبر کے غم میں جب روتی ہے اللہ اکبر جوانوں کے لئے پیغام سرکارِ امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ مقدس اور پیغام بیان کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ارز کر دو کہ کربلا درسگاہِ معرفت و درسگاہِ عقیدہ و عملِ صالح کربلا معرفت کے بغیر کربلا عقیدے کے بغیر کربلا دعوتِ عملِ صالح کے بغیر کربلا نہیں ہے کربلا سے تین پیغامات لے کر جائیے فرشِ عذا پر آنا یہ آپ کے محبت کی علامت ہے اور فرشِ عذا کو اپنی زندگی میں لے جانا یہ آپ کے حسینی ہونے کی علامت ہے یہ ایک گھنٹہ ماتم کرنا یہ ایک گھنٹے کا حسینی بنایا ہے اور کیا تین گھنٹے حسین کے بغیر گزاریں گے کوئی ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ آپ کے چوبیس گھنٹے ایسے ہو جائیں کہ ہر لمحے آپ حسینی کہے جائیں اب محرم ہو نہ ہو فرشِ عذا پر آئیں کہ نہ آئیں جہاں بھی رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ سرکارِ امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کے جمعے جوانوں کے اعتبار سے خاص طور سے سارے جوانوں کی بات کرتے ہوئے کہ آج پڑا مشکل ہے انسان کے لئے اپنے جوانوں کی تربیت کرنا جوانوں کے سوالات کے جوابات دینا جوانوں کو مطمئن کرنا عجیب کیفیت ہے کہ والدین خوابِ غفلت میں اور اولاد کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر بیٹھے شاید سخت جملہ نہ ہو جائے گئیں کہ باقی تمام باتیں مستحب ہوں تو ہوں مگر تربیت اولاد واجب ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب آؤ خدمت امام میں تو اکیلے ناصر نہیں بننا ہے ایسے آؤ کہ تم پر بھی کہا جائے کہ تمہارے بیٹے پر بھی سلام تم پر بھی سلام تمہاری سارے اولاد پر سلام اس طرح ہو جاؤ یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا یہ ماں ہم فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا بتائیے سب سے زیادہ خدا کی مخلوقات میں جو مٹھاس والی مخلوق ہے وہ کیا ہے احلا احلا کہتے ہیں خلف سے میٹھا ترین خدا کا انعام انسان پر گیا اور میں ساری مخلوقات میں احلا ترین ہے الولد الشابو ایسی اولاد جو جوان ہو جائے خدا کا سب سے بڑا انعام کیا ہے سب سے بڑی مٹھاس کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دی کہا ایسی اولاد جوان ہو جائے پھر راوی پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ تلخترین خدا کی مخلوق میں کیا نعمت ہے کہ خدا نے خلق فرمائی فرمایا اس جوان بیٹے کا مر جانا بڑی اہمیت حضمات کی کہ خدا نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا تو کربلا میں شہداد علی اکبر کی سیرت کو دیکھتے ہوئے کہ جن کے لیے سرکار سید و شہدہ نے عجیب کام کیا پہلی بات تو یاد دلا دو کہ سرکار سید و شہدہ خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے قرآن کی تلاوت سننا اور ہے اور جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت سننا چاہتے تھے آپ شہداد علی اکبر سے فرماتے تھے بیٹا آج قرآن پڑھو کہ تمہارا بابا قرآن سننا چاہتا ہے اللہ ہو اکبر گھر کا ماحول ایسا بنا لی کہ کبھی آپ اور طریقہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یاد دکھتے کہ مولا گھر کے اندر پہلے سے آ چکے ہوں پسے پردہ ہوں اور شہدادہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو ایک انداز تو وہ ہے میں عجیب ہوں اس منزل پر آ کر پریشان ہوں کہ وہاں تو جملہ ملا مجھے کہ امام مشتبہ فرماتے ہیں کہ شاید میرا کے بزرگ میں یہ آواز سن رہا ہے اور یہاں پر امام نے اکبر کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے فرماتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو اکبر حافظ کل قرآن اسے معصوم فرمائے قرآن پڑھو اسے قرآن سیکھنا نہیں پڑھتا اسے حسین اپنا لعاب پلاتے ہوں اگر ابو حاشم جعفری امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک لعاب کا جعب قبول کر لیں تو بہتر زبانوں کے عالم ہو جائیں اور اسے حسین اپنا لعاب پلائیں لعاب حسین لعاب محمد مصطفیٰ ہے اکبر بٹا قرآن پڑھو اور جب اکبر قرآن پڑھتے تھے اللہ اکبر تاریخ میں کسی قاری قرآن کے بارے میں نہیں لکھا کہ کوئی ایسا قرآن پڑھتا ہو کہ جیسا اکبر پڑھتے تھے جب اکبر پڑھتے تھے لگتا تھا اکبر نہیں پڑھ رہے محمد مصطفیٰ بڑھ رہے شہدادے کی بلکل تلاوت کا انداز وہی تھا حالانکہ سنا تو نہیں تھا مگر گواہی سرکار سید و شہدہ خود دل من تقم برسولک کہ نتقہ انداز بلکل نتقہ مصطفیٰ ہے ایک تلاوت قرآن شہدادے علی اکبر سے اور جب بات آئی شہدادے کی تو اٹھانہ سال کا جوان جذبات کتنے ہوں گے اور آج کے جوان کا گرم خون تب سے مشکل کام تحمل حیلم بردباری کربلا میں دیکھی غور سے کہیں آپ کو اکبر کی جذبات دکھائی دیتے جذبات آپ کو ملیں گے حبیب ابن مظاہر کے جذبات آپ کو ملیں گے امام کے موتبرہ صاحب کی بھی کہ جب ملونین کہتے تھے کہ حسین کے نماز کیا قبول ہوگی تو آپ کو یاد ہے نا کہ پھر ان مجاہدوں نے امام کی محبت میں تلوار کو اٹھایا تھا اللہ وقت اکبر سراپا حلم ہیں سراپا بردباری ہیں اور جب شہدادی کی بات آئی دخالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کسی نے مجھ سے التماس کیتی اس لئے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں اور اپنے نفس کیلئے بھی اور آپ کیلئے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکبر کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے تو آج کے حالات و واقعات کے اعتبار سے شہدادی کی صیرت کا تقاضہ کیا ہے علم اور حلم فصاحت و بلاغت اطاعت امام کہ کم از کم چار ستون ہیں بنیادی امان الرضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ عیون اخبار الرضا اور خدمت امام میں بیٹھے ہوئے افراد اور امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو یہ حکم دیا کہ کل صبح جب آپ گھر سے باہر نکلیے تو جو سب سے پہلے کوئی بھی شیعہ آپ کو دکھائی دے اسے کھا لیجئے دوسری شیعہ جو آپ کو دکھائی دے اسے چھپا دیجئے تیسری شیعہ جو آپ کے پاس آئے اسے پناہ دیجئے چوتھی شیعہ جو آپ کے پاس آئے اسے ناومید مت کیجئے پانچمی شیعہ جو آپ کو دکھائی دے اسے دور بھاگیے پانچ کام بتائے اللہ نے اپنے نبی کو کل صبح کے لیے اللہ کے نبی امام فرماتے بعض نے یہاں پہ جانا ہے موسیٰ علیہ السلام گمان کیا ہے وہ الگ موضوع جواب صبح گھر سے باہر نکلے حکم بروردگار کیا ہے جو سب سے پہلے دکھائی دی اسے کھا لیجئے اتفاق سے گھر سے باہر نکلے تو بڑے پہاڑ کو دیکھا اب حیرانوں پریشان پہاڑ تو انسان نہیں کھا سکتا پھر ذہن میں خیال ہے جب خدا نے فرمایا ہے تو پہاڑ ہو کچھ بھی ہو میرا کام تو آگے بڑھنا ہے پھر خدا جانے پہاڑ جانے اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا پہاڑ کی طرف کھانے کے لیے اطاعت خدا کے لیے اور جب اطاعت خدا کے لیے قدم آگے بڑھایا تو پہاڑ سکڑنے لگا جیسے جیسے آپ آگے بڑے پہاڑ سکڑتا گیا اور جب بالکل قریب پہنچے تو ایک لقمے کے برابر رہ گیا تم بڑھو تو صحیح سلوات پڑے محمد و عالم اٹھا کے محمد رکھ لیا اتنا میٹھا کہ اس سے زیادہ میٹھا کچھ کبھی آپ نے نوش نہیں فرمایا تھا شکر خدا کو ادا کیا کہ ایک کام دو ہو گیا آگے بڑھے تو دیکھا کہ خزانہ زمین پر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی جو نکل رہا ہے نیب کے ذریعے سے دو مرلے کا باتھروم وغیرہ یہ سب تمام باتیں اور یہ تو ابھی حساب ہوگا جب زمانے کا امام آئے گا کتنے گھروں سے کیا کچھ نکلے گا حاسبو قبل انتو حاسبو بے اپنا احتساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ حساب کرنے والا حساب کرے سامنے خزانی کو دیکھا حکم خدا کیا ہے چھپا دو اسے جو سامنے ملے چھپا دو آپ نے مٹھی ڈالنا شروع کی گھڑا کھوڑا اس کو اندر ڈالا اوپس سے مٹھی ڈالی جیسے ہی آگے بڑھے فطر تھے نا بڑھ کے دیکھا تھا باہر نکل آیا سوچا واپس جاؤں کہا نہیں حکم خدا چھپا دو میں نے چھپا دیا اب نکلے یا نہ نکلے میرے سے تعلق ہوئی نہیں آپ کا اس سے کیا تعلق آپ نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور آگے بڑھ گئی ہے آگے بڑھ گئے ابھی آگے بڑھے تھے کہ چھوٹا پرندہ پناہ تلاش کرتا ہوا اور اس کے پیچھے باز بڑا پرندہ اس کو شکار کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے اس پہ حملہ آور ہو رہا تھا اور یہ دونوں آپ کی طرف آئے پہلے مظلوم آیا چھوٹا پرندہ اسے کہیے کہ جو پناہ تلاش کر رہا تھا آپ نے اپنے آستین کو کشادہ کیا اور وہ چھوٹا پرندہ آپ کے آستین میں داخل ہو گیا حکم خدا تھا کہ پناہ دے دو پناہ دے دو نمبر چار اور اس کو پناہ دے دو باز نے شکایت کی کہ آپ نے میرا شکار اتنی مشکل سے تین بین سے بھوکا تھا ڈھونڈ لہا تھا اس کو مجھے کیا ملے گا حکم خدا تھا اسے مایوس مت کرنا آپ نے اپنی جیب سے چاکو نکال کے اپنے گوشت کا حصہ کٹ کے دیا چار پانچ ہوا آگے بڑھے تو میت کو دیکھا اور جیسا ہی دیکھا میت کو حکم خدا اس سے فرار اختیار کرو دوڑ لگا دی امام سے لوگ پوچھتے ہیں مولا ان پانچ باتوں میں مطلب کیا تھا خدا جو کام کرواتا ہے کہ مطلب کے بغیر بھی ہوتی ہیں کیا کوئی تو اس میں بیغام ہوگا فرمائے ہاں ان پانچوں باتوں کے اندر پیغامِ انسانیت موجود ہے خدا نے اپنی نبی کو فرمایا پہلا کام کہ جو سب سے پہلے تمہیں ملے اسے کھالو کہ اصلا پہاڑ نہیں تھا وہ انسان کا غصہ تھا غصہ جب تک اس کی جانب نہ بڑھو گے وہ آپ کی طرف بڑھتا چلا آئے گا پہاڑ کی درہاں سے اور جب اس کی طرف بڑھو گے تو چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور جب اسے کھالو گے تو غصہ کا جو ذائقہ ہے مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ کا محافظہ اردو میں غصہ پینہ سلوات پڑھے محمد والے محمد بہترین شربت ہے غصہ کا پینہ بہترین شربت ہے غصہ کا پینہ کامیاب ترین جوان وہ ہے جو غصہ کو پی لے تو خدا اسے وہ مقام عطا کرے گا کہ جو علم کے ساتھ حلم کا مقام ہے پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے دوسرا کام جو لی ہے نبی سے کہ جو ملے چھپا دیں اسے کہ جی وہ کیا تھا کہ وہ سونا نہیں تھا چاندی نہیں تھی وہ نیکیاں تھی تمہارا کام ہے گڑھا کھوٹ کے ڈال دو اس کا کامیں نکال کے دکھا دے گا اب ہم عجیب کام کرتے ہیں خود ہی دکھانے کھڑے ہو جاتے سلوات پڑھے محمد والے محمد تمہارا کام ہے اپنی نیکی کو چھپاؤ خدا کا کام ہے نیکی کو لا کے دکھائے تو تم اپنا کام کرو خدا اپنا کام کرے گا کیا مولا باز ہون جائے کسی لی مات کیا کوئی مظلوم اگر پناہ تلاش کرتا ہو تم تک آئے تو اسے پناہ دے دینا کہ خدا مظلوموں سے محبت کرتا ہے اور جب کوئی تم سے امید قائم کر لے تو اس کی امید کو مت توڑنا ایسا نہ ہو کہ پھر جو تم خدا سے امید کرتے ہو خدا تمہاری امید کو توڑ دے تو چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ سرمایہ خرچ کرنا بڑے اور کچھ نہ سہی شہد نہ دے سکو تو شہد کی طرح کلام تو کر لو اللہ اکبر اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو تو مسئلہ سنتو لو سلوات پڑے محمد و عالم بات ماضی ہو رہی ہے اور آخری بات جس مید کو دیکھ کر حکم دگے بھاگو ہوا اصلا غیبت غیبت کیا ہے کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانا چھوٹی سے کام میں خدا نے پانچوں باتیں سمجھا دی غصہ نہ کرو نیکی چھپاؤ اگر کوئی مظلوم پنہ طلب کرے تو پنہ دے دو اگر کوئی امید قائم کر لے تو جو کر سکتے ہو اس کے ساتھ وہ کر گزرو اور جہاں غیبت کا محول آئے تو اپنے آپ کو ایسے دوڑا ہو جیسے کوئی میت پڑی ہوئی ہو جہاں سے بددو آتی ہو سیرت شہداد علی اکبر بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ انشاءاللہ ہم ملجز کے آخر میں ماتم کے بعد تو ہی زیادت پڑھی جائے گی اور آپ کی خدمت میں روز اس زیارت کے کلمات کو بیان کرتا رہا شہداد علی اکبر کے حوالے سے اس کا نام زیارت الرجبیہ یہ چھے مخصوص زیارتوں میں ایک طریقے سلام ہے زیارت آشورہ کا جملہ اپنے مقام پر اسلام علی علی ابن الحسین لیکن خالی ایک جملہ کون علی ابن الحسین بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد چوتھے امام کی ذات مقدس ہے مگر چوتھے امام کی ذات مقدس اس لیے نہیں کہ کربلا کے شہیدوں میں چوتھے امام شامل نہیں ہے اس کی وضاحت زیارت آشورہ غیر معروفہ میں زیارت آشورہ معروفہ اور دست محرم کو ایک سلام پڑھا جاتا ہے علکھ سے اس کا نام زیارت تازیت زیارت آشورہ غیر معروفہ میں دونوں ملا کر ایک زیارت بنی ہے تازیت بھی سے موجود ہے اور شہزادے کے نام السلام علی ابن الحسین الشہید کہ حسین کے بیٹے علی الشہید آشورہ کی زیارت میں جملہ استعمال اور امام نے فرمایا کہ جب شہزادے کی ذریع پر پہنچو کربلا میں شہزادے کے کون کون سے مقامات معروف ہیں ان میں سے بات کہتے ہیں خائمِ علی اکبر مقامِ شہادت اور مقامِ دفن بہت ڈڑتے ہوئے کہوں تو بات شاید آپ تک پہنچ جائے کہ کربلا کے سارے چھوٹے چھوٹے مقامات میں سب سے زیادہ علماء نے جس مقام کے بارے میں یقین کی حد تک بیان کیا تو مقامِ شہادتِ علی اکبر ہے باقی تمام مقامات کا احترام اپنے مقام بڑھے مقامِ علی اصطر ہو مقامِ پرتِ مولا عباس کفِ عباس ہو یا مقامِ شہادت جنابِ قاسم ہو مقامِ علی اکبر اور شہزادے کو سلام پیش کرتے ہوئے پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر فَشْفَ اَيُّهَا السَّيِّدَةَ تَاحِرِ الْا رَبِّكَا فِي حَدْتِ الْأَسْقَالِ عَنزَحْرِ اے شہزادِ علی اکبر اے سید اے تاہر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے میری کہ میری کمر کا جو بوجھ ہے وہ اتر جائے اور یہ جو گناہ لادلی ہیں یہ ہلکے پڑ جائیں آپ رحم کیجئے میرے اس کمزوری پر اس حالتِ خوشو اور خضو پر جو آپ کے لئے ہیں اور اے سید آپ کے بابا کے لئے سم اللہ علیکم اور آپ دونوں پر اللہ کا درود ہو علی اکبر آپ پر بھی اور آپ کے بابا پر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں شروع سے کہہ چکا کہ شاید آپ کو احساس نہ ہوتا ہو کہ ان باتوں میں کیا توجہ قائم رکھی جائے یہ باتیں شہزادِ علی اکبر سے متعلق بہت اہم ہیں کہ کبھی عالمِ تصور میں اور کبھی کربلہِ مولدہ اب امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو قبرِ شریف سے لپٹائے بعض اوقات اتنا لوگ خیال کرتے ہیں شاید جالی کو تھامنا کافی ہے جالی کو ہاتھ لگانا کافی ہے نہیں تھامنا اور ہاتھ لگانا الگ انداز ہے ایسے اگر ممکن ہو تو اپنے آپ کو قبرِ امام پر قبرِ شہید پر گرا دو کیا مطلب گرا دو جیسے کوئی سہارہ لینے کے انداز میں کسی کو اپنا سہارہ قرار دے قبرِ علی اکبر پر اپنے آپ کو ایسے گراو جیسے قبرِ علی اکبر تمہارا سہارہ بنے امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو لپٹائیے اور کہیے زاد اللہ ہو فی شرفِ کون اللہ زیادہ کرے آپ کے شرف کو بلکل وہی ترجمہ جو درود کا ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا آلِ محمد کے مقامات بلند ہو جائیں گے وہ بھی ہم جیسے کہیں اور آلِ محمد کے مقامات بلند کریں بروردگار گلچہ روکس صاحب کے جملہ اور طاہر القاضی صاحب کہتے ہیں جی اللہ کی طرف جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہیں اللہ امس صلی اللہ کہ اللہ تو درود بھیج آپ کب بھیج رہے ہیں اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج گویا یہ عبادت ایسی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی درود کے عنوان پہ رحمت کی دعا کرتا ہے تو اس کے لئے ایک مرتبہ جملہ دس مرتبہ رحمت کا عنوان بن جاتا ہے زاد اللہ اللہ زیادہ کرے آپ کے شرف کو تو کیا کوئی شرف کمیں جو آپ کے کہنے سے بڑھ جائے گا نہیں جب آپ اکبر کی قبر سے لپٹ کر کہیں گے اللہ آپ کے شرف کو بڑھائے تو اس جملے کی برکت سے آپ کا شرف بڑھ جائے گا اکبر کو تو مقام جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ مقام تو اس کی طرف سے مخصوص کیسے اللہ نے آپ کو مشرف کیا دنیا کے اندر سرکار سید الشہدہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے میدان میں عجیب کام کیا اور سوچتا ہوں گے یہ کام مولا نے کیوں کیا تھا جب مکہ سے چلے تھے اور اس سے پہلے مدینہ منورہ سے جہاں جہاں کاروانے حسینی رکا نماز قائم کی گئی جماعت پڑھائی گئی اور وقت نماز کے اعلان کے لیے ازان دی حجاج ابن مصروق جعفین ہے یہ امام کا موزن ہے راستے بھر تو ازان یہ دیتے رہے دس محرم جب صبح کی ازان کا وقت ہوا امام نے اپنے موزن کو ہٹا دیا وہ یا امام بتانا چاہتے تھے کہ سارا سفر کوئی ازان دے یہ اور بات ہے آشور کا دن اتنا گران ہے اتنا عظیم دن ہے کہ اس کے آغاز کے لیے اکبر کی ازان چاہیے ورنہ یہ ازان تو کوئی بھی دے سکتا تھا ایک طرف امام نے یہ پیغام اپنے تمام چاہنے والوں کو دیا کہ اگر کبھی صبح کی ازان آپ کے کانوں تک پہنچے کلو یوم ناشورہ گلتے اس کا ایک مفہوم اس طرف بھی دیا گیا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ ہر دن آشور ہے کیا مطلب کہ ہر دن ازان فجر اکبر کی ازان ہے اگر اکبر کی ازان نہ ہوتی تو قسم بخدا کسی اور کی ازان سے آشور کی فجر تلو نہیں ہوتی آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہو چکا کہ بلال کی ازان کو روکا گیا تھا باقی سب نے ازانیں دیئے مگر فجر نبودار نہیں ہوئی اگر اکبر کے علاوہ کوئی ازان دیتا تو فجر نمودار نہ ہوتی دس محرم کی فجر سورہ والفجر میں خدا اس فجر کی قسم کھاتا ہے جب خدا کسی فجر کی قسم کھائے تو ازان علی اکبر دے سرکار سید الشہدان اور یہ ازان بلکل جیسے مولائی متقیان علی ابن عبی طالب اللہ السلام کی ازان تھی آپ نے ازان کب دی کہ انیس ماہ رمضان سن چالیس ہی جدی میں مسجد کوفہ کے اندر اور وہ دن اس لحاظ سے اتنا اہم تھا کہ اگر مولا کی ازان نہ ہوتی تو وہ قربانی کے دن کا آغاز نہ ہوتا قربانی علی ابن عبی طالب یہ قربانی حسین بس سمجھئے خلاصہ دس محرم کو امام نے شروع کروایا اکبر سے اور مکمل کیا اپنے سجدے پر دس محرم کا خلاصہ بنا شروع ہو اکبر کی ازان سے مکمل ہو جائے حسین کے سجدے پر اس میں امام فرماتے ہیں اب اکبر سے اس طرح توسل کرو وَأَسْعَدَكُمْ كَمَا أَسْعَدَبِكُمْ اور اللہ آپ کو سعادت کا وہ مقام عطا کرے کہ جیسے آپ کے ذریعے سے تمام کو سعادت بخشی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ آلَامُ الدِّين اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کون؟ آلَامُ الدِّين دین کے علم دین کے نشان دین کی بلندی وَنُّجُومُ الْعَالَمِينَ اور آپ کون؟ آلَمِين کے ستارے لفظ ستارے کے لئے اتفاق سے بات فجر کی ہوئی ازان کی ہوئی تو ستارے کی بات ایک کل میں نے کی تھی اور ایک بات آج کر لیں کل سرکار سید و شہدہ کا جملہ امام نے اکبر کے سرحانے تو مرسیہ پڑھا ہے اس پہ فرمایا یا کوکبہ ما کانا اقصر عمر اے ستارے تیری عمر کتنی مختصر تھی لاؤ آو تکونو کوکب الاسحار اے سہر کے ستارے علی اکبر ایک لفظ کوکب ہے ایک لفظ نجوم ہے دونوں ستاروں کے معنی میں مجھے جب کوکب کہا جائے تو وقت کے لحاظ سے اور نجم کہا جائے تو عالمین کے لحاظ سے اس لئے امام فرماتے ہیں اکبر کو نجم کہو تو عالمین کا نجم ہے کوکب حسین کے لئے تھے نجم عالمین کے لئے تھے پس جہاں تک خدا رب ہے عالمین کے اعتبار سے پیغمبر رحمت ہیں عالمین کے اعتبار سے علی امام ہیں حسن و حسین حجت پروردگار ہیں علی اکبر عالمین کے نجم ہیں اب جس کو اپنے ستارے ملانے ہو اکبر سے اپنے آپ کو ملا دیں اس کے ستارے گرڈش سے نکل آئیں صلوات پڑے محمد والے محمد نجم کی ایک اور وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں سرکان امن کی علامت اور جب کبھی نجم کی بہت آئے تو وہ نجمِ زہبا قسم میں سے تارے کی جب وہ ٹوٹا اس پہ تو چھے اقوال مفسرین کے بس ایک جملہ کافی ہے جنابِ ابباس اور جنابِ ابباس کے علاوہ دی گئے کچھ لوگ تھے رات بھر جاگتے رہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں ستارہ ٹوٹ کے آئے گا وہ میرا وسی ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا اللہ کے رسول نے ایک اور اشارہ کر دیا کہ میدان میں جانا اور ہے ستارے کا آنا تو اور ہے یہ پتہ چل جائے کہ ستارہ کس کے گھر میں آتا ہے ستارے نے عجیب کام کیا آسمان سے چلا ادھر رودہ تہلنے لگا کبھی ان کے گھر کے اوپر ہرے قبلہ کیسے کیسے رات جاک کے گزاری ہے ستارے کو دیکھ دیکھ کے دل ہلتا تھا کہ اب آیا اور جب آیا ستارے تجھے اگر آنا ہی تھا تو سیدھا سیدھا آ جاتا ہی ادھر ادھر گھوم کے کیوں آیا کہ بتانے کے لیے نہیں جلانے کے لیے ستارے کو آنا تو مولا کے گھر پہ تھا اللہ اکبر کیا کہنا کہ ستارہ بھی ٹوٹ کے آئے تو علی کے گھر پہ آئے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ستارے ہیں تو پروردگار نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کسی کو ستارہ کہو گے تو یاد دکھو ستارہ وہی ہے جو علی کے گھر ٹوٹ کے آ جائے اور اس کو علی سے الفت نہ ہو اسے ستارہ مت کہو ستارہ تو علی اکبر ہے خدا نے علی کے بیٹے حسین کے گھر میں اتارا ہے اشہد انکم آلام الدین اور نجوم العالمین اور میں گواہی دیتا ہوں اے علی اکبر آپ آلمین کے ستارے ہیں وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ یہ زیارت کا آخری حصہ تھا اور اب کربلا کے میدان میں سرکار سید و شہدہ نے شہداد علی اکبر کو روانہ کیا تو اب پورے ہم نے تقیباً دس دنوں میں مسائب روز بیان کی مقتل کے حوالے سے اور آج بھی پڑھنا ہے مقتل کے حوالے سے یہ ہم بیان کر چکے کہ امام نے بدعا دی امام پر شدت غم تاری ہوئی اور بعض مورخین نے لکھا کہ تین ایسے موقع کربلا میں آئے جب امام کے چہرے پر موت کی کیفیت تاری ہوئی موت سمجھتے ہیں نا چہرے کا رن زرز پڑ جانا اور سامنے والے کو محسوس ہونا کہ اب بس آنکھیں بند ہوئی اور گر جائیں گے جیسے اپنے بابا کی لاش کو دیکھ کر چوتھے امام کا حال ہوت سرکار سید و شہدہ کا یہ حال تین مواقع بر ہوا اور عجیب بات کہ تینوں مواقع کا تعلق جنب علی اکبر سے کوئی ایک بھی موقع اکبر کے علاوہ نہیں ہے بڑا مشکل تھا تب سے پہلا موقع وہ تھا جب اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے غالباً کل یہ پرسوں بیان کیا تھا کہ اسی کے قریب بیان کیا گیا بچے بچیاں بی بیاں جو اکبر کو گھیرے ہوئے تھیں یہ تو بی بیاں تھی نا چوتھے امام فرماتے میں غشی کے عالم میں تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی نرم نرم شائے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے تلووں سے لگ رہی ہے اب جو میری غشی میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اکبر اپنا رخصہ بیمار کو جگانے کا طریقہ ہو بیمار کو جگانے کا طریقہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے بہت یاد آئیں گے اولا سجا آپ کو آپ کا بھائی بہت یاد آئیں گے جب آپ غشی کے عالم میں اسیری میں کہیں بیٹھیں گے آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو تازیہ نہ بار کے اٹھایا جائے بعض روایات کا انداز اس طرح سے اکبر آخری ملاقات کے لیے اپنے بھائی کے پاس آئے تھے سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ماں بہنوں سے بچوں سے بچیوں سے اکبر کو چھڑانا تھا کہتے ہیں علماء کے امام کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور بڑی مشکل سے آپ نے اکبر کے بازو کو تھاما اور بیویوں کے درمیان سے نکالا اب اسے جانے دو اب اسے جانے دو اکبر کہتے تھے آخری سلام ہم ملاقات جنت میں ہوگی آخری سلام ارے کبھی سکینہ لی بڑھ جاتی تھی کبھی لحلہ کبھی زینب اولیاج رکو ملاللہ بڑا مشکل کام تھا بڑا مشکل کام تھا اللہ اکبر امام نے بڑے کرب کے ساتھ بیویوں کے درمیان سے اکبر کو علاق کیا تھا اب یہ تو اندر کہان لے راوی بار کہان لکھتا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے ہم پریشان تھے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا جیسے کوئی باہر آنا چاہتا ہے پھر گر جاتا تھا جیسے کوئی نہیں آنا چاہتا پوچھا گیا تو امام کے غلاموں نے خبر دی کہ اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور بی بیاں اکبر کا دامن تھام لیتی ہائے رونے والو ایک جملہ آپ کی خدمت پیاس کروں جنابِ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے چلے تھے نا اسماعیل کو لے کر تو آپ کے ہاتھ میں رسی اور چھری تھی نا جنابِ حاجرہ نے پوچھ لیا تھا کہ کہاں جا رہے کہاں دوست کے گھر دعوت ہے ماں کا کلجہ عجیب ہوتا ہے تڑپ کے پوچھا کہ اگر دعوت میں جا رہے ہیں تو یہ چھری ہاتھ میں کیوں ہے ماں کو کیسے بتائیں آئے وہ اسماعیل کی ماں وہ اسماعیل کی ماں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے دوست کے گھر کوئی گوستن وخیرہ سبا کرنا پڑ جائے میں کہوں گا وہاں تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جب لے جا رہے تھے تو ماں سے کیسے جدہ کیا تھا ہائے حسین جب اکبر کا باز اتھام کے بی بیوں کے درمیہ اسے نے کہا ہلا میرے مولا کی آلت غیر ہوگی کاجلوکم علاللہ دوسرا موقع جب میرے مولا پر شدت ایک گریہ تاری ہوا یہ کب تاری ہوا جب اکبر بابا کے پاس آئے تھے اور آ کر بابا سے کہتے تھے بابا بہت شدید پیاس لگی ہے رونے والو خدا آپ پر کوئی ایسا وقت نہ لائے خدا آپ کے حالات اتنے امدہ رکھے کہ آپ اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتے رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ حلال رسک کے ذریعے سے اپنے بچوں کی خواہشات جائز کو پورا کر رہے ہیں آئے پانی مانگنا اکبر کا امام کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا جیے وقت آ گیا کہ اکبر پانی مانگے حسین کے پاس دینے کو پانی نہ ہو اور تیسرا وقت ہو تھا جب اکبر نے آخری سلام بابا بابا اکبر کا آخری سلام لیجی ہو حسین کے چہرے کا رنگ بدلا راوی کہتا ایسا لگتا تھا بھی زمین پہ گریں گے اور روح پرواز کر جائے گی حج رکم اللہ رونے والوں کچھ باتیں میں نے کل بیان کی تھی مقتل کی اور کچھ باتیں آج بیان کروں کل میں نے بیان کیا جملہ کہ امام نے اکبر کے جسم کی حالت کیا تھی بہت کم پڑھا جاتا ہے نا بہت کم آپ نے سمات کیا ہوگا کہ اکبر کے خالی ایک بچی نہیں لگی تھی اکبر کا جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کیونکہ اکبر پس کھوڑے پہ سوان تھے وہ گھوڑا دشمنوں کے نرگے میں چلا گیا تھا اور چاروں طرف سے جس نے جو مارنا تھا نا اکبر کو مارا تھا تو نیزے بھی لگے خنجر بھی لگے کسی نے سر پہ ایسی تلوار ماری تھی اکبر کے کہ سر کے اولادی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچی تھی اربن اربن ایک ایک جسم کا حصہ ایسے تھا جیسے بحال ہو گیا ہو امام اکبر کے سرحانے آئے تھے اور سرحانے آنے کے بعد امام علیہ السلام نے عجیب کام کیا تھا اکبر کے داتوں سے خون صاف کیا اور اکبر کے داتوں کو چومنے لگے کبھی اکبر کے ہوتوں کو چھوما کبھی اکبر کے سینے کو چھوما ایسے جیسے کوئی جیسے کوئی اپنے پھول کی پتیاں سے بیٹھے جس پھول کو ظالموں نے پیروں سے مسل دیا ہو امام اکبر کے جسم کو ٹھٹھولتے تھے کئی سے تلواروں کو ہٹھاتے تھے کئی سے تیروں کو ہٹھاتے تھے چار مرتبہ فرمایا ولدی میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے چار مرتبہ فرمایا امام اکبر کے سینے میں فرماتے ہیں بیٹا تو تو دنیا کے غموں سے نکل گیا نا تو تو راہ کی طرف چلا گیا آرام کی طرف چلا گیا بیٹا تیرا بابا اکیلہ رہ گیا بیٹا تیرا بابا اکیلہ رہ گیا بیٹا بیٹا ہم تجھے لے جائیں گے خیمے کے اندر لیکن عجیب جملہ میں پیان کروں آپ کی خدمت میں وقت ایسا تھا کہ ابھی امام اکبر کے سرحانے تھے کسی آنے والے شخص نے امام کو آ کے سلام کیا امام نے اس عالم میں سلام کا جواب دیکھے فرمایا کون ہے جو ہمیں لائق سلام سلام سمجھ کے سلام کرتا ہے آنے والے نے کہا کہ میں مدینے سے خط لے کر آیا مدینے سے خط لے کر آیا حجرکم اللہ امام نے مدینے کا نام سنا بیٹی کی آرہ جلگی خط کو لیا خط میں اکبر کو سلام لکھا تھا امام نے خط کو اکبر کی لاش کو رکھا ارے ایسا محسوس ہوا جیسے لاش ہلنے لگی تڑپنے لگی اکبر کی لاشو امام نے خط کو اٹھا کے قاسد کو واپس کر دیا قاسد روتا تھا کہتا تھا جواب نہیں لکھیں گے اس کا جواب نہیں لکھیں گے امام رونے لگے فرمایا ایسے خط کو لے جائی جو خون لگا ہوا ہے نا یہ اکبر کا خون ہے ارے صغرہ کے جواب کے لیے اتنا ہی قابل ہے کبھی بیٹے سے فرماتے تھے اٹھو والے اکبر بہن نے یاد کیا ہے حجرکم اللہ رونے والے بس آخری دو جملے آخری دو جملے کس طرح میرا مولا کس طرح میرا مولا اکبر کو لے کے چلا ہے جسم کی حالت یہ ہے جسم کی حالت یہ ہے کہ میرے مولا نے اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگا رہا اکبر کا جسم اتنا اتنا خستہ ہو چکا تھا کہ پاؤں زمین پر خط کھیچنے لگے لیکن جب اٹھانا چاہتے تھے ایک مرتبہ کمر سے پٹکا بانا تھا کبھی القمہ گدر کا واضح امبا سا ہو کہ بھائی اکبر کی لاش کو اٹھا اکبر کو اس طرح سے اٹھایا کہ اٹھایا نہ گیا تو لاش کو کھیچنے لگے رونے والوں کربلا جانا اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہا مقام شہدت علی اکبر کا خیمہ گا جتنا کھیچ سکتے تھے کھیچا اور جب خیمیں دکھائی دیا آواز دیاو بچو آؤ اب بوڑے باپ سے جوان میں اللہ و لانتاللہ روحی علی القوم الظالمین وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبًا يَنْقَلِبُونَ پرودگار بہت سخت وقت تھا اس وقت کا واسطہ خدا معلوم کس طرح خیمے تک پہنچے تھے ہم تو یہ روایت نہیں پڑھا کرتے لیکن لکھا ہے برحال کہ خیموں سے بی بیاں نکلنا چاہتی تھی اور یہ آواز بلند ہوئی تھا ہاں علی اکبر سکینہ کا مرسیہ ہے پورا علی اکبر پر بابا میرا بھائی کہا رہ گئے کس طرح خیمے ملائے تھے میرے مولا کس طرح ماں نے اکبر کی لاش کو دیکھا تھا پرودگار واسطہ شہزاد علی اکبر کا پرودگار واسطہ اس جوان کا جس کو اتنا مارا گیا جتنا حسین کو محبت ہی نہ اتنا مارا گیا پرودگار اکبر کے زخمی بدن کا واسطہ تمام در ہماری گریے کو مسائب کو تازیت کو قبول و مقبول فرما پرودگار واسطہ جناب لیلہ کا وہ ماں وہ اسماعیل کی ماں تھی کہ ایک چھوڑی کا نشان دیکھا تو بیمار پڑ گئی وہ اکبر کی ماں جب کوفے کے بازار سے جب شام کے بازار سے اکبر کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ گزارا گیا تو کوٹے پر بیٹھی ہوئی چند عیسائی عورتوں نے کہہ دیا خدا کر اس جوان کی ماں مر گئی ہو پلٹ کے ورمایا اس جوان کی ماں کو کیوں بددوا دے کیوں کیا بگاڑا ہے کبھی گاڑا کچھ نہیں ہے ہم بھی ایک انسان ہیں ہم بھی صاحب اولاد ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے ایسا کیوں ہوا تھا کہ اکبر کے سر کو دھوکے لائے گیا تھا اکبر کے چہرے کو دھوکے لائے گیا تھا تک کہ سب کو دکھایا جائے کہ محمد کی شبیہ کو ہم نے زبا کر دیا آئے پروردگار اکبر کی ماں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما بھاراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے پروردگار آج دس دن پورے ہو گئے آج قافلہ کوفے سے شام کی طرف شلا ہے پروردگار بہت سخت منزل آ رہی ہے کوفے میں تو خالی سفتے کی روٹیاں اور کھجوریں پھیکی گئی تھی اب شام میں تو پتھر مارے جائیں گے خدایا خدایا اب جلد وہ زمانہ دکھا جبکہ منتقی میں خونِ حسین اپنے پرچم کو بلند کر بہترین 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 ب شہزاد علی اکبر کی بارگاہ مقدس میں شہزاد کسی قابل نہیں ہے کسی قابل نہیں ہے اتنا یقین ہے کہ اگر خدا صرف آپ کے رخ جمال کی برکت سے بخشنا چاہے تو ہمارے لیے وہی بات کافی ہوگی شہزاد آپ سے فارش کر دیجئے گا رب کی بارگاہ میں تمام تر بیٹھے ہوئے ازادار ماتمدار آپ کے بابا سے محبت کرنے والے شہزاد روز قیامتہ ہماری شفاعت فرما دیجئے برلہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروردگار تمام تر پریشانیاں مشکلات کو دور فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ہمارے مرہومین کو امام کے غلاموں میں محشور فرما سورہ فاتحہ کی بیلتما سے تمام شہدہ کو یاد فرماتے ہوئے سید محمد حیدر رزویب میں محمد علی رزویب سادر بیغم منت محمد حسنین اور محمد باقن نجفیب تمام ارواح مومنین مومنات کے لئے شہزاد علی اکبر کے توصل سے فاتحہ پڑھ دیجئے مومنین سے مومنین سے کریں جیسے نماز جماعت میں آپ کی شرکت ایسے ماتم کے حلقے بھی عبادت کی صفحے ہیں ایسے نہ کیا کیجئے جیسے ماتم کرنے سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو جتنا آپ کی حمد طاقت ہو خدا معلوم کس خلوص اور جذب پر ساتھ کس مومن کا ماتم قبول ہو تو آپ کا پرسا بھی قبول ہو جائے مومنین کو ضروری علانات ہیں ماتمداری کے بعد انشاءاللہ جارت مطلقہ حضرت علی اکبر پڑھی جائے گی آپ سب سے آخر تک شرکت کی گزارش ہے کل سے انشاءاللہ عشرہ سالس عشرہ سجادیہ کا آغاز ہوگا جس سے مولانا سید سبتین اباس رزوی قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے بہنوان احیاء دین میں اوسرہ کربلا کا عظیم کردار پروگرام کی دفصیل مرد حضرات کے لئے نماز مغربین باجمات مومنین و مومنات کے لئے آٹھ بجے حدیث کے ساتھ آٹھ بج کے دس منٹ پہ مرسیہ خانی ساڑھے آٹھ بجے مولانا صاحب زیوی ممبر ہوں گے ساڑھے نو بجے ماتمداری اور نو بج کے پچپن منٹ پہ زیارت پڑھی جائے گی دس بجے پروگرام میں اختتام پذیر ہوگا آپ سب سے ان تمام پروگراموں میں پابندی وقت کے ساتھ اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ شرطب کی گزارش ہے مدلس ہے شہادت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام دو روزہ مدلس ہوگی بروز منگل اور بروز بد بروز منگل شبیہ تعبود بھی انشاءاللہ برامت کیا جائے گا آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرطب کی گزارش ہے ایام اعزا کے پروگرام انشاءاللہ آخر مائے سفر تک جاری رہیں گے اور یہ سب پروگرام مومنین و مومنات کے مالی تعاون سے ہوتے ہیں لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگ ہول ایکزٹ کر رہے ہیں تو بھرپور انداز میں مالی تعاون کیجے گا ماتبہ حسین یا 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 حسین موسیقی موسیقی ہمیں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا 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 ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہمیں 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 ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا اپنا چرمار کے دیوار اسے رو را غازی جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا ہمیں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا اپنا سرماری کے دیواری سے رویا غازی جب نبی زادی کو آکے ہوئے باہر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا نور آگوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین نور آگوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین کوئی بدلائے کوئی بدلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا نور آگوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین کوئی بدلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا یہ خدا جانے کے زندہ رہی آمر گئی ماں شے کے ہاتھوں میں ہے جب لا شاہِ اصدر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا یہ خدا جانے کے زندہ رہی آمر گئی ماں یہ خدا جانے کے زندہ رہی آمر گئی ماں شے کے ہاتھوں میں ہے جب لا شاہِ اصدر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا راوی لکھتے ہیں کہ سہجاد کو جب ہو شاہِ اصدر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا راوی لکھتے ہیں کہ سہجاد کو جب ہو شاہِ اصدر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا سہجاد کو جب ہو شاہِ امروز موجودی بھرگیش کے پچھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہم میں ڈوبا ہوا کربر کا مسافر دیکھا ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے دیر خیدہ نگرہ میرنی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے دیر خیدہ نگرہ میرنی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نا حزین کو ماری ہی واسطائی کل پھردائے آسرائی مردے کا دل کو ہے مردے کا دل کو ملتا کرنی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب بیرتی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در شبیدہ ٹکرا مرے دن رہ گئی ہی زینب پیردی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب پیردی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حجر کو ماری مزدائی کل بھیری دائے آنسرائی دی رہ گئی من دعا کرنے گئی اللہم صلی علیہ وآلہ 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 متوجہ زیارہ السلام علیکی رسول اللہ السلام علیکی حبیب اللہ السلام علیکی امیر المؤمنین یا سید البصیین السلام علیکی یا فاطمت الزهراء سیده نساء العالمین السلام علیکم جميع امت البقیه جمیع انبیاء وجمیع ملایکت المقربین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی آبا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک وانا خدبر اهلك عليک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین فلاخ السیدی ومولای بالفضل العباس بن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن اقیل وحانی ابن عروه وحبیب ابن مظاهر والحر شهید الرياحی زیارت سلط اللہ اکبر علیہ السلام السلام علیکی ایہا الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب وابن ریحانت رسول اللہ السلام علیکی من شهید محتسب ورحمت اللہ وبرکاته ما اکرم مقامك واشرف منقلبك اشهد لقد شكر الله سعیك واجزل ثوابك والحقك بالذروات العالیہ حیث الشرف كل الشرف وفي الغرف السامیہ تماما علیکی من قبل واجعلك من اهل البيت الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله عليک ورحمت الله وبرکاته ورضوانه فاشفع ایہا السید الطاهر الى ربک في حط الاثقال عن ظهری وارحم ذلی وخضوعی لک وللسید ابيک صلواللہ علیکم زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا واسعدكم كما اسعد بكم واشهد انكم اعلام الدین ونجوم العالمين والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس يا انیس النفوس ایہا المدفون بارد نفوس الرضا المرتضى الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم وعلا افتق المعصومة ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتف الزمان من زوال الايمان السلام علیکم شريك القرآن السلام علیکم مظهر الايمان السلام علیکم يا امام الانس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من نعوانك وانصارك وشیعتك ومحبیك السلام علیکم جميعا ورحمت الله وبرکاته